مراقبہ کیا اور کیوں کریں جس میں انسان عالم ظاہری کی طرح اپنے اندر موجود متحرک اور مسلسل عمل کرنے والے مخفی دنیا سے روشناس ہوتا ہے جس طرح ہم خواب کے حالت میں جسم کی تقاضی سے آزاد ہو کر دنیا میں سفر کرتے ہیں ایسی دنیا جس کو بیداری میں آنکھ نہیں دیکھ سکتے ہیں اس لئے مراقبے میں ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں جس دنیا کو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ پاتے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کے لئے بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات کی طاقتوں سے نوازا اور اس کائنات کو انسان کے اندر سمو دیا اور فرمایا کہ یہ دنیا عالم ازغر ہے اور انسان کے اندر عالم اکبر سمایا ہوا ہے انسان مراقبے میں اس عالم اکبر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں انسان اشرف المخلوقات کیوں ہیں ایک انسان سو ٹریلین سیل سے مل کر بنا ہے اور ایک انسانی سیل پورا انسان بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے انسان کے اندر وہی تمام الیمنٹس پائے جاتے ہیں جو اس کائنات میں پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم ان کو بیشمار صلاحیتوں سے نوازا ہے اور انسان کو اتنی روحانی طاقتیں دیئے ہیں کہ وہ اس کائنات کو روحانی طور پر مسخر کرنے کی لائٹ کی سپیٹ سے بھی زیادہ تیز سفر کر سکتے ہیں انسانی ذہن انسانی ذہن کو چار حصوں میں تقسم کیا گیا ہے شعور، نمتات الشعور، تحت الشعور اور لا شعور کانشس، پری کانشس، سب کانشس اور آن کانشس اس طرح انسانی ذہن کے فریکونسیز اور لہرے ہیں جس کو بیٹا، الفا، تھیٹا، ڈیلٹا، اینڈ گیاما، ریجس سے یاد کرتے ہیں یہ فریکونسیز انسانی ذہن کی ستوں کی ساتھ مل کر کام کرتے ہیں انسان اگر بیٹا کی فریکونسی میں ہے تو شعور میں ہوتا ہے انسان اس سٹیج پر جسمانی طور پر سوچتا ہے انرجی محسوس کرتا ہے غصہ آتا ہے کسی بات کی جواب میں ایکشن لیتا ہے پلیننگ کرتا ہے نکتہ چینی کرتا ہے بیٹا سٹیج میں انسان کو چیزیں کم دیت کے لیے یاد رہتے ہیں بیٹا سٹیج میں انسان دوسروں کو پرکتا ہے اور فیصلے کرتا ہے انسان اگر الفا ویوز کے فریکونسی کے حالت میں ہے تو یہ نمتات الشعوری کیفیت ہے یہ کیفیت سکون اور میڈیٹیشن کی حالت ہوتی ہے اس حالت میں انسان سوچ کی کیفیت میں ہوتا ہے اور میمری بہتر کام کرتا ہے تیٹا سٹیج اگر انسان تیٹا سٹیج کی فریکونسی پر ہے تو تحت الشعوری حالت ہوتی ہے تحت الشعوری حالت یعنی درمیانی درجے کی یاداش کا حصہ ہے پیار، محبت، رونا، خوف، بیجا خوف، آدات، حفاظت کا احساس، زیادہ ٹائم کے لیے باتیں یاد رہنا اور اس کیفیت میں ہم بہت ساری چیزیں بہت جلدی یاد کر سکتے ہیں تیٹا سٹیج میں رہتے ہوئے ہم اگر ایک گھنٹے سویں تو وہ چار گھنٹوں کے پرابر ہوگا اگر تیٹا کیفیت میں مراقبیا کریں تو ہم اپنے اندر بہت سے تبدیلیاں لاسکتے ہیں ڈیلٹا ویوز ڈیلٹا انسانی ذہن کے لہروں کے وہ کیفیت ہے جس میں انسان پر کیری نیند اور سکون کی کیفیت تاری ہوتی ہیں جس طرح مسنوی نیند یا کوئی کیری نیند یا بےہوشی کی کیفیت ہوئے گیما ویوز انسان اگر گیما فریکنسی کے حالت میں ہو تو لا شعوری حالت میں ہوتی ہیں یہ انسانی ذہن کی وہ کیفیت ہے جس میں انسانی روح انسان کی نیچر خود بخود جسمانی فینکشن بدلنا اور اندر سے انسان اصل میں کیا ہے یہ سب جاننی کو ملتا ہے انسان لا شعوری کیفیت میں جب ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان فیچر کی آگاہی ہوتی ہے گیما فریکنسی اور ان لا شعور کے حالت ایسی حالت ہوتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ انسان زخم پر ہاتھ رکھتے ہیں تو زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن یہ بلکل ممکن ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم سے ہم ہاتھ رکھ کر زخم ٹھیک کر سکتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہم دور سے کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر کیوں ٹھیک ہوتا ہے اس کیفیت میں اس کا مطلب ہے کہ تحت الشعوری کیفیت ہے میڈیٹیشن اور اوبیے میں فرق کیا ہے اوبیے کا مطلب ہے آٹ آف بوڈی ایکسپیرینسز اوبیے کا مطلب ہے اپنی جسم سے نکل جانے کے احساس کو کہتے ہیں فضاء میں تیرنے کو یا اپنی جسم کو دور سے دیکھنے کی تجربی کو کہتے ہیں اور مراقبہ خود پر غور کرنا اور خود میں کھو جانے کا نام ہے اس کی دوران ایک ایسا لمحہ بھی رونما ہوتا ہے جب انسان خود کو فضاء میں تیرتا ہوا محسوس کرتا ہے دوران مراقبہ انسانی دماغ تھیٹا ویوز کی انتہائی نچلے فریکونسی پر چلا جاتا ہے جو کہ انسان کو اوبیے کا احساس دیتا ہے اوبیے کا مشاہدہ ضروری نہیں کہ صرف دوران مراقبہ ہی محسوس کیا جائیں بلکہ ہر انسان زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ اس احساس سے کبھی کہری نیند کی دوران تو کبھی بے خیالی کی کیفیت میں اسی سے دوچار ضرور ہوتا ہے مغربی ممالک میں انسانی دماغ کو اس کیفیت میں لے جانے کے لیے مریض کو سکون اور نین کی کیفیت میں لے جائے جاتا ہے جس کو عام زبان میں برین سائنکرونائزیشن ویوز بھی کہتے ہیں یا برین سائنکرونائزیشن کیفیت کہتے ہیں اس کیفیت میں کسی خاص برین فریکونسیز کو کنٹرول کر کے پرسکون فریکونسیز پر لے جاتا ہے جس کے بعد انسانی دماغ بیرونی دنیا سے بے پرواہ ہو کر سکون کے دنیا میں کھو جاتا ہے اور اپنے جسم میں بجلے دھوڑنے جیسے کیفیت محسوس کرتا ہے انسانی وجود ہیومن بوڈی عام طور پر مشہور ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں اگر انسان کا وہ نظام ختم کر دیا جائے جو بسارت کے پردے سے اطلاع کو دماغ تک پنچاتا ہے تو آنکھ کے موجود ہوتے ہوئے بھی انسان کچھ نگ دیکھ سکتا اس کا مطلب ہے کہ بسارت کے میکانیزم میں آنکھ کے جوزوہ کل نہیں ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سویا ہوا ہے اور اس کے آنکھیں کھلی ہیں لیکن وہ محول کی چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا ہے انسان کے ذہن میں خیالات اور تصورات کا ایک سلسلہ قائم رہتا ہے تفکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام حرکات اور رنگنیاں انہیں خیالات اور تصورات سے وابستہ ہے تمام جبلی و فطری تقاضی بھی خیالات سے جنم لیتے ہیں اس طرح جب ہم سو جاتے ہیں اور ہمارے آنکھیں بند ہوتی ہیں تو بھی خواب میں مختلف مناظر نگاہ کے سامنے آتے رہتے ہیں یہ بات بھی تواتر کی ساتھ ساتھ تجبی میں آتے ہیں کہ خواب میں یعنیم غنودگی میں کوئی واقعہ نظر آیا اور کچھ عرصے بعد وہی واقعہ بیداری میں پیش آتا ہے روزمرہ کی ان مثالوں میں یہ بات مشترک ہے کہ مناظر کو دیکھتے وقت یا مناظر کے اکس کو محسوس کرتے وقت ہماری مادی آنکھ کا عمل دخل صفر ہو جاتا ہے اس بات سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسانی نگاہ اپنے عامل و عوامل کے احتیاط سے آزاد ہیں مراقبے میں انسانی ذہن کائناتی ذہن کے ساتھ جڑتا ہے اتھرک باڈی اورا انیجی باڈی مسالی جسم روشنیوں کا جسم الیکٹرومیگنیٹک باڈی انسانی جسم کے ارگرد موجود اورا کو الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ پی کہا جاتا ہے یہ قدرت کا قانون ہے کہ ہر شئے کے ارگرد اس کے الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ پائے جاتے ہیں انسانی عورہ بہت ساری شعوری اور مسالی توانائیوں کا مراقب ہے یا وہ اس کے ارگرد موجود رہتے ہیں ان چار مسالی جسموں میں اتھرک باڈی ایموشنل باڈی مینٹل باڈی اند سپیرچول باڈی شامل ہیں عورہ کے ساتھ پرتے ہوتی ہیں ایتھرک لیئر ایموشنل لیئر مینٹل لیئر آسٹرل لیئر آسٹرل لیئر آسٹرل لیئر آسٹرل لیئر آسٹرل لیئر